and let's go نواز go come on لب میرے پر ہے ترانہ عمران کا یاروں میں ہو گیا دیوانہ عمران کا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان بابر سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی ناظرین آج آپ کی ملاقات میں ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہا ہوں جو پدائشی طور پر نبینہ ہیں لیکن قدرت نے انہیں ایک عظیم صلاحیت سے نوازا ہوا ہے یہ گانا بھی گالتے ہیں نات بھی پڑھ لیتے ہیں اور جو قوالی ہے وہ بھی گالتے ہیں ان سے باتچیت بھی کرتے ہیں اور ان کا ٹیلنٹ ہے ہیڈن ٹیلنٹ وہ بھی آپ کو شو کرواتے ہیں اسلام علیکم نام کیا ہے بھائی جناب کا میرا نام فریاد علی فریاد علی اچھا یہ بتائیں آپ کو یہ شوک کیسے پیدا ہوا تھا سر یہ شوک مجھے بچپن سے پیدا ہوا ہے اور میں اس قوم سے بچپن سے وابست ہوں اچھا آپ یہ بتائیں آپ پدائشی طور پر نبینہ ہیں اچھا اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے ہمارے کچھ آڈینس کو آپ انٹرنٹ کرنے ہیں سنائیں آپ کوئی گانا سنائیں ہمارے پیارے مہترم دوست ہیں جناب نعیم ہزارے والا جو نعیم ہزاروی صاحب ہیں ان کا سونگ ہے اجڑی ہوئی ہے محفل خالی ہے جام کہنا مجھے لوٹا جس نے ساکھی اس کو سلام کہنا سونجو ہے دا بیوٹیفل سونگ چلنج سٹارٹ کیجئے گا اجڑی ہوئی ہے محفل اجڑی ہوئی ہے محفل خالی ہے جام کہنا مجھے لوٹا جس نے ساکھی اس کو سلام کہنا اجڑی ہوئی ہے محفل خالی ہے جام کہنا مجھے لوٹا جس نے ساکھی اس کو سلام کہنا اجڑی ہوئی ہے محفل روٹی ہوئی ہے خوشیاں زخمی ہوا ہے سینہ ٹوٹا ہے جب سے دل یہ اچھا لگا ہے محفل روٹی ہوئی ہے خوشیاں زخمی ہوا ہے سینہ ٹوٹا ہے جب سے دل یہ اچھا لگا ہے پینہ خود سے میں لے رہا ہوں خود سے میں لے رہا ہوں تیرا انتکام کہنا مجھے لوٹا جس نے ساکھی اس کو سلام کہنا اجڑی ہوئی ہے محفل میرے دم پہ جو ہے گزری میرے حال سے آیا ہے بوتل اٹھا کے میں نے اپنا کیا زیان ہے میرے دم پہ جو ہے گزری میرے حال سے آیا ہے بوتل اٹھا کے میں نے اپنا کیا زیان ہے آؤ میں کر رہا ہوں آؤ میں کر رہا ہوں خود کو نلام کہنا مجھے لوٹا جس نے ساکھی اس کو سلام کہنا اجڑی ہوئی ہے محفل میرے غم مجھے لوٹا تو میری جاں بچاہیں لے لو میرے نام پہ جو آئے میرے نام پہ جو آئے وہ جاں مجھ کو دے دو میرے غم مجھے لوٹا تو میری جاں بچاہیں لے لو میرے نام پہ جو آئے میرے نام پہ جو آئے وہ جام مجھ کو دے دو یادوں میں کھوئے رہنا یادوں میں کھوئے رہنا میرا ہے کام کہنا مجھے لوٹا جس نے ساکھی اس کو سلام کہنا اجڑی ہوئی ہے محفل میں سب سے پہلے تمام گجرانوالا کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو اپریشیٹ فریاد بھائی فریاد بھائی بینائی کا نہ ہونا زندگی میں اندھیرے بھر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے الحمدلی رجی ہماری لائف تو بہت اچھی چل رہی ہے یہ کہنا ہے بڑوں کا کہ ہر حال میں شکر عطا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے اب آپ ہمیں کوئی نات سنا دیں کوئی شوٹلی اپنی پیار اسی آواز میں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلالہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ موسیقی 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 میں جب پڑھائیں تو انبیاءوں رسل یہ بولے نماز ہوتو نماز ایسی امام ہوتو امام ایسا نماز ہوتو نماز ایسی امام ہوتو امام ایسا در نبی پر سبحان اللہ ماشاءاللہ انہوں نے گانا گایا ہے مگر جو نات کا لطف آیا ہے اس کا ایک اپنا ہی الگ سرور تھا فریاد علی میرا سوال یہ ہے کبھی آپ کی یہ بینائی کی کمزوری ہے اس نے آپ کے ہنر کے اوپر آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے کاش آپ نے بھی سوچا ہوتا کہ میری بھی بینائی ہوتی میں بھی دنیا کے حسین نظارے دیکھ سکتا جی سر میں اپنی بینائی کی وجہ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوا الحمدللہ میرا فن جاری ہے اور دن بہ دن آگے کی طرف گامزن ہے اور میں نے ایسے آنکھوں والے کئی افراد دیکھے ہیں کہ جن کے پاس ہنر نہیں ہے اور ماشاءاللہ صحت ماند ہے آنکھوں والے ہیں اور ہنر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا میں شکر گزار ہوں لاکھ اور کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بنائی سے تو محروم کر دیا لیکن یہ جو ٹیلنٹ دیا ہے میں بہت خوش ہوں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں یہ افراد دلی یہ بتائیں زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو آپ کی اب تک پوری نہ ہو سکی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میری خواہش پوری ہو جائے کوئی خواہش آپ کی ادھوری رہ گی ہو وہ آپ بتائیں گے جی خواہش تو ہماری یہی ہے کہ ہم پلیئر فارم پہ ہوں اور پرفارم کریں لوگہ میں دیکھیں ہمارا بھی نام ہو اچھا اس چینل کے توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کو اعلی حکام کو کہ آپ کے اس ٹیلنٹ پہ توجہ دی جائے میں تمام کے تمام اعلی عدداروں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ الیکشن سے تین دن پہلے بھی میں نے وزیراعظم صاحب کا سانگ بھی گایا مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملا مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملا پریاد علی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تھوڑا سا وہ سانگ ہائیلائٹ کر دیجئے گا تاکہ ہماری آڈیونس کو بھی پتا چلے کہ وہ سانگ آپ نے گایا تھا کہتی ہے یہ قوم امران چاہیے کہتی ہے یہ قوم امران چاہیے ہمیں بس نیا پاکستان چاہیے ہمیں بس نیا پاکستان چاہیے کہتی ہے یہ قوم امران چاہیے ہمیں بس نیا پاکستان چاہیے آئی آئی پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی پی ٹی آئی and let's go Nawaz go come on لب میرے پر ہے ترانہ امران کا یاروں میں ہو گیا دیوانہ امران کا لب میرے پر ہے ترانہ امران کا یاروں میں ہو گیا دیوانہ امران کا پورے ہونے سب یار مان چاہیے ہمیں بس نیا پاکستان چاہیے ہمیں بس نیا پاکستان چاہیے آئی آئی پی ٹی آئی 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 تبدیلی آئی and let's go Nawaz go come on بہت زبردست بہت زبردست یقیناً اب آپ لوگوں کو ہم نے وہ ٹیلنٹ ڈھونڈ لیا ہے جنہوں نے امران خان کا یہ والا گانہ بھی گایا تھا اچھا یہ بتائیں تبدیلی نے آپ کو کتنا متاثر کیا ہے ہمیں تو بہت متاثر کیا ہے ایک تو مہنگائی نے متاثر کر دیا ہے بے روزگاری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کا عالم سچھایا ہوا ایک دن بہ دن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے لیکن میں ابھی بھی امران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں آپ کے حوصلے کو سلام ہے اچھا آپ اپنا مکمل نام پتہ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیجئے گا تاکہ اس چینل کے جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں آپ کو پرفارمنس کے لئے ہائر کریں یا کسی عالی عدد دران تک یہ ویڈیو پہنچے تو آپ کو جو انا ہائر کر سکیں یا آپ کی حوصلہ افضائی کر سکیں یہ تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہائلائٹ کریں اور اس سے علاوہ میرے پاس موبائل نہیں ہے لہٰذا رابطہ آپ مجھے لے سکتے ہیں ڈسٹرک این تحصیل خانے وال نظام آباد والی پولی بیوہ کلونی یہاں سے آپ مجھے لے سکتے ہیں کبھی بھی اس چینل سے بھی کوئی رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی آواز آپ تک ضرور پہنچائی جائے گی تو ناظرین یہ تھا پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر خانے وال کا ایک ہیڈن ٹیلنٹ جو آپ تک پہنچایا ہم نے تو جہاں اللہ تعالی نے انسان کو مزوری دی ہوتی ہے وہاں کئی طرح کی صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ اس پروگرام کو اختیام کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے بیز بان وابر صدار کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہم پاکستانی اللہ حافظ